آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ ٹیم پھر دوبارہ سے اپنی خدمات پیش کرنے کی نہیں تیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ پچھلی باتوں کو ختم کر کر ان قابل احترام جو لوگ اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے تجربے سے اسلامی کلچر سینٹر کو بچانا چاہتے ہیں چونکہ اسلامی کلچر سینٹر پر دوسری طرح کی نظریں آ چکی ہیں اور اس کا ایک اخاڑا بنایا جا رہا ہے بڑی پلاننگ ہے ون بائی ون کر کر ہماری بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے بدنام کرنے کی ایک ساجش ہے تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ بہت ہی پوری سمجھداری کے ساتھ اسلامی کلچر سینٹر کے الکشن کو لڑانا ہے اور جو یہ آپ کے سامنے ٹیم بیٹھی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اہد کریں آج کہا وہی واقعی جو خامیہ ہماری رہی ہیں چونکہ آج ہماری قوم اور ہمارے اس طرح کے اداروں میں یا عام جگہوں پر لوگ مال سے تولتے ہیں ہمال سے نہیں تولتے ایک مال والا آیا اور اس کے پیچھے آئی ایس پی سی ایس آئی آر ایس سب لوگ اس کی یس میں نہیں کرتے رہے تو اس طرح کی باتوں کو روکنے کے لیے یہ جو بڑا ایک پلان شروع ہوا ہے کہ واقعی کام کرنے والے لوگ آئیں اماندار لوگ آئیں اور جو خدمات کرتے ہیں ان کی نیک نیتی ہو یہ ایسا ماحول بن چکا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ مشن ہے اسلامی کلسے سینٹر کی آورو اسلامی کلسے سینٹر کا میار بچانے کا یا کوئی غلط ایسی انٹری نہ ہو جائے کہ ہمیں پستانہ پڑے چونکہ ایسا پلیٹ فارم الحمدللہ پورے ہندوستان میں کوئی نہیں ہے حالانکہ اگر ہم سرعی ادبار اور اسلامی ادبار سے دیکھیں تو بہت ساری جگہیں ہیں مرکز ہیں بہت بڑی چیزیں ہیں لیکن ایک کومن ایسی جگہ جہاں ہم سیاسی بات کسی رہنمائی کے لیے چاہے وہ امام حرم ہو یا کوئی اور دگر مہمان ہو پریزیڈنٹ کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ بنیاد رکھی اور اس بنیاد کو رکھنے کے بعد یہ بہت خودصورت بہت ہی پیارا ایک آپ کا اسلامی کلسے سینٹر ہے ہماری یہاں پر بہنیں خواتین بھی جڑی ہیں جوان بھی جڑے ہیں سیاسی لوگ بھی جڑے ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئر بھی ہیں آئی ایس پی سی ایس آئی آر ایس بھی ہیں یہ بڑی بات ہے کہ ہم جیسے وہاں بزنس من بھی جڑے ہوئے ہیں تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس کی آبرو کے لیے آج اہد کریں اور تیہ کریں کہ جو افوائے ہیں ان سے بچیں الحمدللہ یہ پینل اچھا ہے اور اس پینل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اگر کوئی خامی سر ٹیلی فون پر بات کر کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کی باتیں کون کتنا غلط کس کا سفر کیسا رہا اس کی فیملی کیا اس کا رشتہ کیا اس کا کاروبار کیا اس پر وقت ضائع نہ کر کر چونکہ گیارہ تاریخ بہت قریب ہے اپنا من بنا لیں اور میرے من میں ایک چیز آئی کل ہی مجھے نیو نالج تھی کہ جو ووٹر ہیں بیوٹی کے ووٹر ہیں پریزیڈنٹ کو تو ایک ووٹ دیں گے وائس پریزیڈنٹ کو ایک ووٹ دیں گے تو ہمارے سبھی ساتھی اس کا خیال رکھیں کہ ادھر ادھر نہ بٹھ کے چونکہ کسی کا اگر من ہے کہ اس پینل میں ہمیں ایک بیوٹی کو ووٹ دینا ہے تو وہ اس کو ووٹ اگر دیتا ہے تو ایک ووٹ کی جگہ سات ووٹ اس کو ملیں گی ایسا میں صحیح بول رہا ہوں کہ اگر ایک ہی ووٹ بیوٹی کو ٹک کرتے ہیں تو اس کو سات ووٹ ملیں گی کیونکہ بہت سارے کنڈڈریٹ ہیں بہت سارے لوگ مزگائیڈ ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے تعلقات کی بات کر رہے ہیں یا بہت سارے لوگ اپنا ادھر ادھر بھٹنگ نے ہی بات کر رہے ہیں ایسا نہ کر کے ایک مضبوط ٹیم لائیے عبرار صاحب اور آج مجھے ایک بہت بڑی خوشی ہے ہمارے سینئر بہت ہی قربانی رہی ہے کمر صاحب بھی اسٹیج پہ بیٹھیں تو میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی سرپستی بہت ضروری ہے سینٹر کو جزاک اللہم خیرہ کوئے گستاخی تمہازد السلام علیکم ورحمت اللہ